سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ملنے کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا مسافر تیارہ متحدہ عرب امارات میں لینڈ کر گیا اسرائیلی پرواز سہونی اور امریکی حکام کو لے کر متحدہ عرب امارات پہنچی ہے وفت میں امریکی سادر ٹرمپ کے دماد جیررڈ کشنر بھی شامل ہیں خیال رہے کہ یہ موقع دونوں ممالک کے درمیان روامہ ہونے والے آمن معاہدے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے اس پرواز کو LY97 کا نام دیا گیا ہے اسرائیلی ائرلائن کی یہ پرواز دارالحکومت تلویو سے تین گھنٹے کا فضائی سفر تیہ کر کے متحدہ عرب امارات پہنچی اس پرواز کو UAE کا سفر کرنے کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی متحدہ عرب امارات تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اسے پہلے مصر اور اردن اسے تسلیم کر چکے ہیں دونوں مالک نے سن 1978 اور سن 1994 میں اسرائیل کے ساتھ آمن معاہدے کیے تھے